اتناب کی اٹھنی قسم اعتراض پڑی تھی اور جیسے وہ نکتہ تنزیح ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے اس قول میں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ تو یہ سبحانہو اصل میں کیا ہے سبحتو سبحانہو یعصبحو سبحانہو تو یہ جملہ درمیان میں واقعی بیان کرنے کے لئے اللہ کی ذکر کیا گیا بھئی یہ جملہ معترضہ ہے بھئی یا کبھی دعا ہوگی جیسے اِنَّتْ سَمَانِينَ وَبُلِّغْتَهَا قَدْ اَحْوَجَتْ سَمْعِئِ الٰ تَرْجُمَانِ ان کے اسی سال جو ہیں انہوں نے محتاج کر دیا ہے میرے کانوں کو ترجمان کا بھئی دوبارہ آواز کو دہرانے والا چاہیے ہوتا ہے بلند آواز سے تاکہ مجھے سمجھ میں آجائے بات وَبُلِّغْتَهَا تُو بھی پہنچایا جائے اسی سال تک یہ کسی لمبی عمر کی دعا دے رہا ہے بھئی تو یہ دعا کے طور پر جملہ معترضہ آیا بھئی اور شروع میں جو یہ واؤ آیا اس کو واؤ اعتراضیہ کہتے ہیں نہ یہ عاطفہ ہے نہ یہ حالیہ ہے بھئی اور کبھی کبھار جملہ معترضہ لاتے ہیں تنبیہ کرنے کے لئے جیسے وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْئِيَنْفَعُوْهُ یہ انصوف انمخففہ من المسطلہ ہے اس کا اسم زمیر شان محضوف ہے بھئی اصل میں انہو صوفیاتی کہ یقینا جو انقریب آ جائے گا ہر وہ چیز جو مقدر کی گئی ہے یعنی تقدیر میں جو چیز ہے وہ آ جائے گی انقریب یہ مفعول ہے انصوفیاتی کل ما قدر کس کا اعلام کا تو اعلام فیلِ عمر ہے آگے مفعول درمیان میں فَعِلْمُ الْمَرْئِيَنْفَعُوْهُ یہ ذکر کیا گیا بھئی کس لئے تنبیہ کرنے کے لئے جس چیز پر عمر کر رہا ہے اس پر کیا کر رہا ہے جان لے اور پھر بتایا کہ جاننا آدمی کو کیا کرتا ہے نافع دیتا ہے اچھا تو چنانچہ پھر علامت ابتازانی نے آپ کو بتلایا کہ اعتراض یہ تتمیم سے مباین ہوا مولانا اس لئے کہ تتمیم ہمیشہ کیا ہوگی فضلہ ہوگی اور فضلے کے لئے محلِ اعراب ہوگا حالانکہ ہم نے اس میں بتایا کہ اعتراض کے لئے کوئی محلِ اعراب نہیں یہ مباین ہوگی مولانا تکمیل سے بھی اس لئے کہ تکمیل کس لئے آتی ہے دفع احام کے لئے آتی ہے اور یہ دفع احام کے لئے کبھی بھی نہیں آئے گا بھئی اعتراض تیس نیز یہ بتلایا کہ یہ ایغال سے بھی مباین ہے کیونکہ ایغال آخر کلام میں آتا ہے اور اس کے بارے میں آپ بتایا کہ یہ کلام کے بیچ میں آتا ہے ہاں البتہ کہتے ہیں بعض تذیل کی صورتوں کو یہ شامل ہوگا تذیل جبکہ وہ تذیل جملہ ہو کوئی محلِ اعراب نہ ہو اور دو جملتین متصلتین امانن کے بیچ میں وہ آ جائے تو اس پر اعتراض بھی ہے اور تذیل بھی ہے اور پھر مثال اس کی ذکر کی ماتنے کے جو اعتراض اکثر من الجملہ ہو بھی جیسے فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ عَمَارَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْسُ لَكُمْ دیکھو پہلے آیا فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ عَمَارَكُمُ اللَّهُ تم آؤ اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے آگے کہاں بھئی کہاں اللہ نے کہاں آنے کا حکم دیا وہ بیان آگیا نِسَاءُكُمْ حَرْسُ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی موزہ جو موزہ حرس ہے وہاں پر آؤ بھئی موزہ حرس میں تو یہ بیان ہے اس کے لئے درمیان میں والا نا یہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں کس کو پاک رہنے والوں کو اس کو ذکر کیا گیا ترغیب دینے کے لئے جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس سے متنفر کرنے کے لئے اس سے دور کرنے کے لئے پھر اس کے بعد بعض دیگر علماء کا مذہب بیان کیا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض میں انہوں نے کیا کہا تھا نکتہ کیا ہونا چاہیے دفعہ ایحام کا نکتہ نہ ہو لیکن بعض کہتے ہیں نئی دفعہ ایحام کا نکتہ بھی ہو سکتا ہے پھر انہوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ دفعہ ایحام کا نکتہ ہو سکتا ہے ان میں سے پھر بعض دیگر علماء اور تھے انہوں نے کہا بلکہ کلام کے آخر میں بھی آ سکتا ہے آپ نے تو کیا کہا تھا کلام کے بیچ میں آئے گا یہ آخر میں بھی آ سکتا ہے تو کہتے ہیں اگر یہ تفسیر کی جائے اعتراض کی تو اب کیا تفسیر کیا ہوئی مالانا کلام کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے آخر میں بھی آ سکتا ہے اور نکتہ دفع ایہام بھی ہو سکتا ہے اور دفع غیرے اور تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو اب تو اور بھی چیزیں اس میں عموم اور بڑھ گیا جب عموم بڑھا تو چند اور صورتوں کو بھی یہ شام جیسے یہ تذیل کو متلقا داخل ہو گئے اس کے اندر اس لئے کہ تذیل کیا ہوگی ہمیشہ ہمیشہ ایسا جملہ ہوگی جس کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا وہ تو اس کے اندر ہی داخل ہو گئی اور اسی طرح تکمیل کی بعض صورتیں بھی اس کے اندر داخل ہو گئیں اور پھر اور انہی میں سے انہی قائلین میں سے جنہوں نے کہا تھا نکتہ دفع ایہام بھی ہو سکتا ہے انہی میں سے بعض نے کہا کہ یہ اعتراض کا جملہ ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ غیر جملہ بھی جملہ بھی ہو سکتا ہے مالانا تو اب تو اور زیادہ عموم آ گیا مالانا جب اور عموم آیا تو اور مزید صورتوں کو یہ کیا ہوا شامل ہو گیا تطمیم اور تطمیل کی بھی بعض صورتوں کو شامل ہو گیا تو چنانچہ یہ آٹھ طریقے تھے کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار اتناب اور طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے جیسے مثال الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وہ فرشتے جو نے اٹھایا ہوا ہے عرش کو اور جو اس کے اردگرد ہیں وہ تسبیح بیان پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ حمد کے ساتھ اپنے رب کی اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور انس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہاں اتناب ہے مولانا لیکن یہ آٹھ قسموں میں سے کسی ایک میں بھی داخل نہیں ہے بھئی اور وہ یہ کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ یہ مولانا اس کی وجہ سے اتناب آیا کیونکہ جو بھی شخص ان فرشتوں کا معتقد ہے ان کا اعتقاد رکھتا ہے وہ یقینا یہ بھی ما جانتا ہے کہ یہ فرشتے کیا ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بھئی یقینا تو فرشتے اللہ پر یہ ایمان رکھتے ہیں تو لہٰذا ایمان رکھتے ہیں تو یہ لیکن چونکہ شرف ایمانی کا اظہار ہو رہا ہے اس جملے کی وجہ سے لہٰذا اس کے ذکر اس نے کیا کر دیا کلامیں حسن پیرا کر دیا بھئی تو دیکھئے پھر آگے آیا لم یسکر ویؤمنون بھی لئن ایمانہم لا ینکرہو ماتن نے لا ینکرہو کہا تھا علامت افتازانی نے اس کا ترجمہ لا یجھلہو سے کیا کس سے کیا ماتن نے کہا تھا کیونکہ ایمان کا کوئی انکار نہیں کرتا علامت افتازانی کہتے ہیں ایمان سے کوئی جاہل نہیں ہے وجہ یہ کہ ماتن نے کیا اسے ذکر کیا آدم انکار اور ساتھ بات ہو رہی ہے علم کی کس کی ہو رہی ہے بھئی یہ جملہ لایا گیا حالانکہ پہلے سے اس کا پہلے کلام سے علم ہے اس کا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ یقیناً کیا ہے اللہ پر پہلے سے تو علم ہے تو لا ینکرہو آدم انکار مستلزم علم نہیں ہے اسی لئے علامت افتازانی نے اس کا لا اجھلوہو کے ساتھ کیا اور اور آدم جہال مستلزم علم ہے جب جہالت نہیں ہے تو پھر کیا ہے علم ہے بھئی تو یہ جو ہے آٹھ صورتوں میں سے کسی ایک میں بھی داخل نہیں بھئی تو اس میں ایمان کی شرافت کا ظاہر کیا گیا اور ترغیب دی گئی ایمان کے اندر بھئی اور کبھی کبھار کہتے ہیں اجاز اور اتناب قلت اور کسرت حروف کے اعتبار سے ہوتے ہیں کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کلام آخر کی طرف نسبت کرتے ہوئے پہلے تو نسبت تھی مانا کی طرح مانا تھوڑا ہے لفظ زیادہ ہیں تو اتناب مانا اور لفظ برابر ہیں تو مصابات مانا زیادہ ہے لفظ تھوڑے ہیں تو اجاز لیکن اب کہتے ہیں کبھی کبھار دوسرے کلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلام ایک مانا کو ادا کر رہا ہے دوسرا بھی اسی مانا کو ادا کر رہا ہے لیکن ایک کے لفظ زیادہ ایک کے تھوڑے تو جس کے الفاظ زیادہ ہوں گے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں متنب اور جس کے تھوڑے ہیں اس کو موجس کہہ دیتے ہیں جیسے میرا ممدوح اعراض کرتا ہے دنیا سے جب سرداری ظاہر ہو جائے یعنی سرداری کے لئے چاہے مشقت ہی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف دنیا ہو تو وہ سرداری کو مشقت کے ساتھ جو سرداری ہے اس کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اگرچہ دنیا اپنے حسین ترین صورت میں ہی کیوں نہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی حسین ترین صورت میں اور دوسرے شیر کے اندر کیا کہا میں ہرگز دیکھنے والا نہیں میں دیکھنے والا نہیں ہوں کس کی طرف مالداری کی جانب جب کیا ہو بلندی کس میں ہو عزت اور بلندی فقر کی جانب میں ہو ایک طرف غنا دولت ہے مال ہے دوسری طرف بلندی سردار عزت ہے اور فقر ہے تو میں کس کو ترجی دیتا ہوں سرداری اور فقر کو ترجی دیتا ہوں اور غنا کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بھئی دولت کی طرف اس پر اشکال ہوتا ہے شیر میں آیا نظار تو ہے مبالغ کا سیغہ یعنی زیادہ دیکھنا ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا نظار زیادہ دیکھنے والا تو لَفْتُ بِنَظَارِ میں زیادہ دیکھنے والا نہیں غنا کی جانب بھئی معلوم بھئی کچھ دیکھنے والا ہے کچھ دیکھنے والا ہے تو جواب اس کا کیا ہے جواب وہی ہے جو اس آیت کا دیا جاتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيد اور آپ کا رب جرہ بھر ظلم کرنے والا بھی نہیں بندوں پر تو وہاں بھی ظلام مبالغے کا سیغہ آیا تو مبالغے کا ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والا ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو مَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيد مَعْنَا تو وظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں معلوم وہ تھوڑا ظلم کرنے والا حالانکہ یہ مانا بھی درست نہیں یہ بھی کفریہ مانا ہے مَعْنَا تو پھر کیا مانا تو کہتے ہیں بھئی یہاں دراصل مبالغے کی نفی نہیں بلکہ نفی میں مبالغہ ہے مَعْنَا میں زیادہ دیکھنے والا نہیں تو زیادہ دیکھنا مبالغہ ہے نا تو اس زیادہ کو ختم کر دو یعنی دیکھنے والا تو ہوں لیکن زیادہ دیکھنے والا یہی معنی بن رہا تھا بظاہر نا کہ میں زیادہ دیکھنے والا اور یہ کیا ہے مبالغے کی نفی ہے یعنی زیادہ دیکھنے والا نہیں تھوڑا دیکھنے والا یہ معنی ظاہر سمجھ میں آرہا تھا کہتے ہیں لیکن یہاں یہ جو معنی سمجھ میں آرہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مبالغے یہ مبالغے کی نفی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں یہاں مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے نہ سمجھ میں آئی دونوں کی تو ایک ہے مبالغے کی نفی ایک ہے نفی میں مبالغہ یہاں نفی میں مبالغہ ہے اسی طرح آیت میں ہے کہ آپ کا رب بالکل ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی اور اسی کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے سوال نہیں ہوتا جو وہ کرتے ہیں اور بندوں سے کیا ہوگا سوال ہوگا اللہ پوچھیں گے بھئی تو یہاں پر دیکھئے اور آگے اسی معنی کو ایک شاعر آدھا کر رہا ہے وہ کہتا ہے ونن کی روح ہم چاہیں تو لوگوں کے جس قول کو چاہیں رد کر دیں ہمارے غلب اور نہیں رکھتا بھئی تو یہ اسی معنی کو آیت میں بھی آدھا کیا گیا اور اسی معنی کو شعر میں بھی آدھا کیا گیا لیکن شعر بڑا طویل آیت کے الفاظ بڑے مختصر تو معلوم ہوا یہ آیت میں ایجاد ہے اور شعر کے اندر اتناب ہے مولانا لیکن قریب کہا قریب کہا کیونکہ دونوں اصل معنی میں کہا تھا متحد ہونے چاہیئے اور یہ دونوں اصل معنی میں مساوی اور متحد نہیں اس لئے کہ آیت کے اندر فیل کا ذکر آیا ہے اور فیل عام ہے کلام قول کو بھی شامل ہے اور غیر قول کو بھی جبکہ شعر کے اندر صرف قول کا تذکر آیا باقی افعال کو وہ شامل جبکہ آیت میں تمام افعال کی ذکر آگیا مالانا اور نیز اس میں مالانا لطیف اشارہ کر دیا مسننف نے علم معانی کے اختتام پر کہ ہمارا کلام بڑا بلند درجہ کا ہے معمول کلام نہیں ہم چاہیں جس کے قول کو رد کر دیں ہم نے جگہ جگہ علامت سکاکی کے قول کو رد کیا دیگر علامہ کے اقوال کو ہم نے رد کیا تو ہم جس کے قول کو چاہیں رد کر دیں ہماری بات بڑی وزنی ہے بڑی قوی ہے لیکن کوئی اور ہماری بات کو رد نہیں کر سکتا الفن الثانی علم البیان جی یہ فن ثانی ہے علم بیان بڑی علم بیان میں ہمیں یہ بتلایا جائے گا کہ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کیا جائے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کیا جائے جو وضوح اور خفا میں مختلف ہوں ایک کی دلالت معنی پر ظاہر ہو تو ایک دلالت معنی پر خفی ہو تو مختلف مواقع کے اعتبار سے مختلف انداز میں کلام کی ضرورت پڑتی ہے کہیں مانا ظاہری دلالت والا کلام لانا پڑتا ہے اور کہیں پر مقصی دلالت جس کی دلالت مقصی ہو ایسے کلام کو لانا پڑتا ہے اس کے کتنا اثر جسے ایک بادشاہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے اس نے معبر کو بلوایا تعبیر کرو اس خواب کے باری بتاؤ یہ خواب میں نے دیکھا ہے تعبیر کرنے والے نے بتلایا کہ بادشاہ سلامت معلوم ہوا آپ کے سارے رشتے دار آپ کی زندگی ہی میں آپ کے سامنے مر جائیں گے بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا بھئی اس کا حل لے جو بھئی اس کو جیل کے اندر ڈال دو بھئی یہ کیسی اس نے تعبیر کی ہے بھئی سارے رشتے دار بیٹے بیویاں سب رشتے دار مر جائیں گے آپ کے دوسرے کسی اور کو بلواؤ بھئی ایک اور معبر کو بلوائیا بھئی میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت گر گئیں کیا تعبیر ہے کہنے لگا بادشاہ سلامت معلوم ہوا آپ کی زندگی اپنے سارے خاندان والوں سے زیادہ طویل ہوگی بادشاہ بڑا خوش ہوا تو دیکھو وہی بات تھی لیکن ایک نے اس کو تعبیر دوسرے انداز میں کیا سراحت بات کر دی اور دوسرے نے اس کو کیا کیا انداز میں بات کی جس سے مطلوب بھی حاصل ہوا اور بات ناخش گوار بھی نہ رہی تو یہ علم ہے جس کے ذری کیا کیا جاتا ہے ایک معنی کو مختلف طرق سے ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے جیسے مولانا ایک معنی ہے زید کریم کیا معنی زید سخی ہے اسی معنی کو آپ دوسرے الفاظ میں ادا کریں گے مختلف طریقوں سے ایک کیا ہوا زید کریم زید کثیر الرماد زید جبان القلب زید محضول الفصیل سب کا معنی وہی ہے بھئی لیکن ایک دلالت اوضح باقی کی میں کچھ ہے بعد میں خفا تو یہ طریقہ علم بیان ہمیں سکھ لائے گا زید کریم ان کا معنی زید سخی زید کثیر اور رید کثیر اور رماد زید بڑی راکھ والا ہے بھئی بڑی راکھ والا اس لئے یہ بھی سخاوت کے لئے سخی کے لئے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر ہر وقت مہمان آتے جاتے رہتے ہیں تو ہر وقت کھانا وغیرہ تیار ہوتا رہتا ہے اور کھانا تیار ہوگا تو راکھ قلب زید بزدل کتے والا ہے بھئی اس لئے کہ زید کے گھر دن رات مہمان آتے رہتے ہیں جب مہمان آتے ہیں تو لوگوں کی عام دور رف کی وجہ سے کتہ بھی کیا ہے ڈرتا رہتا ہے بھئی اور ایک وہ گھر ہے جس کے اندر کبھی کوئی مہمان آئے ہی نہیں اسی طرح زید محضول الفقیل زید کی اونٹنی کیا بچہ کمزور ہے یہ بھی کنایت صحاوت سے معلوم ہوا اونٹنی کا بچہ کمزور اس لئے ہے کہ زید اونٹنی کا دودھ اسے پینے ہی نہیں دیتا بلکہ دن رات مہمان آرہے تو اونٹنی کا دودھ کن کو پیش کیا جاتا ہے مہمانوں کو پیش کیا جاتا مقدم کیا اس کو علم بدیع پر اس لئے کہ احتیاج ہے اس کی طرف مالانا نفس بلاغت کے اندر و تعلق البدیع یہ عطف ہو رہا ہے احتیاج پر تعلق کا عطف ہے احتیاج اور اس وجہ سے مقدم کیا بدی پر کہ بدی کا تعلق کس ہے تو بیعی علم بدیع کے ذریعے کلام میں خسن پیدا کیا جاتا ہے اور علم بیان کے ذریعے تاقید مانوی سے حفاظت ہوتی ہے کس ہے تاقید مانوی معلوم ہوا علم بیان جز ہے بلاغت کا اور اور وہ علم بدیع خارج ہے بلاغت سے کہ حق اور جو چیز جز ہو وہ مقدم ہوگی اور جو تابع ہو وہ کیا ہوگی مؤخر ہوگی چونکہ چونکہ علم بیان بیان کے ذریعے کس سے بلاغت بلاغت کیلئے تو معلوم یہ علم جز ہے کس کا علم بلاغت کا تو یہ مقدم ہوا اس کو بدی پر کیونکہ احتیاج ہے اس کی نفس بلاغت وَهُوَ عِلْمٌ يَعْرَفُ بِهِ اِرَادُ الْمَانَ الْوَاحِدِ بِطُرُقٍ مُقْتَلِفَ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے لانا ایک معنی کو مختلف طریقوں سے وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا طریقہ جانا جاتا ہے کہ ایک کو مختلف انداز میں کیسے ادا کرنا ہے بھئی وہ طریقے مختلف ہوں گے فی وضوح دلالت آلیہی اس معنی مراد پر دلالت کرنے میں وضاحت واضح ہونے کے اعتبار سے کسی کی دلالت اوضح ہوگی معنی مراد پر بھئی یہ معنی اپنے ادا کرنا ہے یہ کا پیدا اب عبارت لے کر آئے یہ عبارت اس معنی پر خوب ظاہر طریقے سے دلالت کر رہی ہوگی یا واضح طریقے سے دلالت نہیں کر اس اعتبار سے طریقے مختلف ہوں گے معنی بعض میں واضح ہوگی بعض میں خفی ہوگی بعض میں اقفا ہوگی معنی تو یہ طریقے یہ کس سے معلوم جانا جاتا ہے کسی ایک معنی کو ادا کرنے کا مختلف طریقوں کے ساتھ ادا کرنے کا ادا کرنا جانا جاتا ہے اب انہوں نے کیا کہا وہ علم ہے علم کے دو معنی گزرے تھے علم معانی کی اقتداء میں آپ نے پڑھے تھے علم کے دو معنی انہوں نے بیان کی تھے کیا ایک تو علم نام ہے ملکے کا وہ علم اے ملکت یقتدر بہا على ادراکات جزئیت وہ ملکہ ہے جس کے ساتھ قادر ہوا جاتا ہے ادراکات جزئیہ پر ملکہ آپ نے پڑھا تھا یعنی نفس کے اندر ایک کیفیت ہے کیفیت راسخہ جو نفس کے اندر کیا ہو پختہ ہو جائے جس کے ذریعے انسان اس قسم کی عبارت لانے پر کیا ہو قادر ہو جائے مختلف انداز کی عبارت لانے پر قادر اس میں قدرت پیدا ہو جائے جو اس سے آسانی سے جدا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ملکہ بھئی ایک ہے حالت جو تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی اور ایک ملکہ کے پختہ اکیفیت آگئی اب آسانی سے جدا نہیں ہوتی یہ علم بمانے معلوم کے ہے ملانا اور اس سے کیا مراد ہیں وہ اصول اور قواعد جو معلوم ہیں وہ اصول اور قواعد جو معلوم ہیں تو کہتے ہیں علم سے مراد آپ چاہے ملکہ لے لیں آپ چاہے قواعد معلوم لے لیں دونوں صحیح ہیں کیسے علم بیان وہ نام ہے ملکہ کا کس کا نام ہے دیکھ علم کی جگہ ملکہ رکھو وہ اس ملکہ کا نام ہے جس کے ذریعے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا طریقہ انسان کیا کر سکتا ہے جب وہ ملکہ انسان میں آجاتا وہ قواعد کا نام ہے اس علم بیان اس کے اندر جو قواعد بیان ہوں گے تو علم بیان ان قواعد کا نام ہے جب یہ قواعد انسان کے ذہن میں سارے حاضر ہوں گے تو ان کی مدد سے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتا ہے ملکت ملک کا عام ہے قادر ہوا جاتا ہے اس کے سبب سے کس پر ادراک آتے جزیہ پر اصول و قواعد معلوم یا مولانا یہ اصول اور قواعد ایک معنی مولانا عطف تفسیری ہے یا یہ قواعد معلوم کا نام ہے علم کے دونوں معنی دو معنی میں استعمال ہوتا دونوں جانا جاتا ہے اس کے سبب سے ایک معنی کو لانا کی کس طرح لانا ہے وہ معنی جس پر دلالت کی جائے مولانا جس پر دلالت کی جائے جو مطابق ہو کس کے ساتھ مطابق ہو گا بطرق و تراکیب مختلفت کس کے ساتھ سرق اور تراکیب ایک معنی تفسیری ہے کہ وہ کئی تراکیب یا کئی طریقوں کے ساتھ مختلفت اور وہ طریقے مختلف ہوں گے کس چیز کے اندر اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں اس معنی پر دلالت کے واضح ہونے میں وہ طریقے کیا ہوں گے بعض طریقوں کی دلالت کیا ہوگی اوضح ہوگی بعض کی کیا ہوگی واضح ہوگی بعض کی کیا ہوگی خفی ہوگی بعض کی اقفہ ہوگی هلو علامہ خلخالی کا رد کر رہے معلی علامہ خلخالی نے کیا کہا تھا کہ فی وضوح دلالت علیہ وخفائہ و انہوں نے وضوح کا ذکر مصنف نے کیا خفا کا ذکر نہیں کیا تو علامہ خلخالی نے تقدیر عبارت یہاں آگے نکالی محضوف نکالا انہوں نے کیا کہا فی وضوحِ دلالتِ عالی ہوا وضوحِ دلالت میں مختلف ہوں گے اور خفائے دلالت میں مختلف ہوں گے علامت افتازانی رد کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی خفا کی ضرورت اس لیے کہ جب ایک معنی اوضح ہے دوسرا معنی کیا ہے واضح ہے تو معلوم ہوا اس کا درجہ کچھ کم ہے تو یہ اس کی بنسبت کچھ خفی ہوا کیا ہوا خفی ہوا تو لہذا جب اسی کے اندر خفا آ گیا تو خفا کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وَالْوَاضِحُ خَفِيٌّ بِالنِّسْبَتِ إِلَى الْأَوْضَحِ اور واضح وہ خفی ہوتا ہے کس کی نسبت سے ایک خفی ایک واضح ہے ایک اوضح ہے بھئی تو واضح خفی ہے اوضح کی نسبت سے فَلَا حَاجَتَ إِلَى ذِكْرِ الْخِفَا تو لہذا کوئی حاجت نہیں مولانا کی خفا کو بھی ذکر کیا جائے وَتَقِيِدُ الْإِخْتِلَاطِ بِالْوُضُوحِ اچھا بھئی انہوں نے کیا کہا وہ تراکیب مختلف ہوں گی وہ تراکیب کیا ہوں گی کس چیز میں فِي وضوحِ دَلَالَتِ عَلَيْهِ اس مانا پر دلالت کے واضح ہونے میں اس مانا پر دلالت کے واضح ہونے میں وہ کیا ہوں گی تو یہ فِي وضوحِ دَلَالَتِ عَلَيْهِ بھئی وہ تراکیب مختلف ہوں گی آگے قید بڑھا دی کس چیز میں وضوحِ دلالتی کہ یہ قید کیوں بڑھائی بھئی دلالت کے واضح ہونے میں بس جواب دے رہے ہیں مالا نا کہ اس لیے کہ تراکیب اور ترخ مختلف ہو سکتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے اس کو خارج کر دیا دیکھو مثلا میں نے کہا تھا زیدن کریمون پھر میں نے کیا کہا زیدن کثیر اور راما تو ایک اور پھر میں نے کہا زیدن محضول الفاظی زیدن جبان القلب تو یہ ان طریقوں کی دلالت مانے وہ مراد پر مختلف ہے بعض کی کیا ہوگی واضح ہوگی بعض کی اوضح ہوگی بعض کی خفی ہوگی بعض کی اخفہ ہوگی لیکن بعض اوقات صرف مختلف تو ہوتے ہیں لیکن سب برابر ہوتے ہیں صرف الفاظ بدلے جاتے ہیں اس کو نکال دیا مصنف نے کہ سب اگر برابر ہیں اور ان میں وضوح میں فرق نہیں ہے وہ اس میں داخل مثلا آپ کیا کہتے ہیں شیر کے بارے میں کہ بتانا چاہتے ہیں رائی تو آسادن میں نے ایک شیر کو دیکھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں رائی تو لیسن میں نے ایک شیر کو دیکھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں رائی تو حیدارا میں نے کس کو دیکھا شیر کو دیکھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں رائی تو غزانفر میں نے کس کو دیکھا غزانفر کو دیکھا آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں رائی تو آساد بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح رأیت و حارس یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے یہ الفاظ مترادف ہیں تو اس سے وضوح اور خیفہ میں کوئی فرق آیا نہیں تو یہ الفاظ تروں کے مختلف ہیں لیکن یہ مختلف ہیں کس اعتبار سے صرف الفاظ اور عبارت کے اعتبار سے مختلف ہیں وضوح دلالت کے اعتبار سے مختلف تو اس کو ماتن نے خارج کر دیا فی وضوح دلالت قید کی ذریعہ وَتَقْيِدُ الْإِخْتِلافِ بِالْوضوحِ اور یہ جو قید کی اختلاف کو کس کے ساتھ وضوح کے ساتھ یہ کیوں کیا لیو خریجا تاکہ نکال دے مَعْرِ فَتَعِرَادِ الْمَانَ الْوَاحِدِ بِتُرُقٍ مُفْتَلِفَتٍ جَانْنَا کس کو؟ مانا واحد کے لانے کو جاننا بِتُرُقٍ مُفْتَلِفَتٍ مُفْتَلِف طریقوں کے ساتھ اور وہ مختلف کی چیز میں ہیں فِي الْلَحْزِ وَالْعِبَارَتِ ان کو نکالنے کے لئے مَعْرَانَا اختلاف کو وضوح کے ساتھ کیا کیا قید کیا عبارت سمجھ میں آگئی وَالْلَامُ فِي الْمَانَ الْوَاحِدِ لِلِسْتِغْرَاقِ الْعُرْفِي اور لام جو آ رہا ہے الْمَانَ الْوَاحِدِ مَعْرَانَا اس میں لام کون سا ہے لامیں استغراقی ہے اور استغراق عرفی مراد ہے ایک استغراق حقیقی ہے آپ پڑھ چکے ہیں ہر ہر فرد اس میں داخل ہو جائے ہر ہر فرد اس میں جیسے لا الہ الا اللہ تمام آلحہ کی نفی ہو گئے سوائے اللہ کے یہ استغراق کیا ہے حقیقی اور ایک استغراق عرفی ہے جمال امیر الساغتہ غطہ امیر نے کس کو تجمع کیا سناروں کو تو ساری دنیا کے سنار مراد ہیں یا صرف اس کی مملکت یا شہر کے صرف شہر یا تو اس کو کیا کہتے ہیں استغراق عرفی کہتے ہیں تو یہاں بھی استغراق عرفی مراد ہے استغراق حقیقی نہیں کس طرح انہوں نے کہا ایک معنی کو لانے کے مختلف طریقوں کو جانا جائے اب یہ جو انہوں نے کہا نا یہ معنی واحد کو اس معنی واحد سے مراد ایک ہی معنی مراد ہے یا سارے جتنے بھی معنی ممکن ہیں مولانا وہ سارے مراد ہیں تو اگر سارے جتنے بھی ممکن ہیں یہ استغراق حقیقی ہوگا کہتے ہیں سارے معنی مراد ہیں لیکن استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس لیے کہ حقیقی انسان قادر ہی نہیں ہے اس بات پر کہ سارے معنی اس کو معلوم ہو جائیں جتنے بھی ممکن ہیں تو پھر کہتے ہیں استغراق کے عرفیہ ہو استغراق ہے بھی اور جو عرف میں یعنی جتنے ارادوں کے ساتھ اس کا قصد اس کا ارادہ متعلق ہو سکتا ہے جتنے کے ساتھ جتنے کا وہ ارادہ کر سکے جس معنی کے بھی متقلم ارادہ کرنا چاہے اس کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر قادر ہو تو کیا کہیں گے وہ ماہر ہے کس کا علم ہے بیان کا سورت سمجھ میں آگئے واللام فی المان الواحد اللی لستغراق العرفی لام جو ہے معنی واحد کے اندر استغراق عرفی کے اندر ہے جی معلوم ہوا ایک آدمی ہے اس کو ایک معنی مختلف طریقوں سے ادا کرنا آتا ہے مثلا زیدن کریم زید سخی ہے وہ اس کو کئی طریقوں سے ادا کر دیتا ہے تو کیا وہ علم بیان کا ماہر کہلائے گا بھئی جے ایک معنی کو جاننے سے کوئی نہیں علم بیان کا ماہر کہلائے گا بلکہ کیا جب تک جتنے جس معنی کبھی وہ ارادہ کرے اس کو کئی طریقوں سے ادا کر سکے جس معنی کبھی وہ ارادہ کرے اس کو کئی معنوں سے ادا کر سکے اس میں پختہ کیفیت آ جائے پھر اس کو کیا کہیں گے یہ علم بیان کا ماہر ہے اے کلو مانن واحد یدخل تحت قصد المتقلم و ارادتی ہی یعنی ہر وہ معنی ہر معنی واحد جو داخل ہو کس سے متقلم کے قصد کے تحت داخل ہو اور اس کے ارادے کے تحت داخل ہو فلا عرف واحد اگر جان لیا کسی ایک نے اراد مانا قولینا زید جواد بطرق مختلف لانا ہمارے اس قول کے معنی کو ہمارا قول کیا ہے زید یہ جو قول ہم نے کیا اس کے معنی کو وہ لا سکتا ہے کوئی ایک شخص بطرق مختلفت ان کس کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ لَمْ يَكُن بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ عَالِمًا بِالْبَيَانِ تو صرف یہی جاننے سے وہ علم بیان کا ماہر ایک معنی اوپر انہوں نے معنی واحد کہیں نہیں بلکہ جو بھی ایک معنی جو کوئی بھی معنی ہو اس کو کیا کر سکے مختلف طریقوں سے ادا کرنے پر وہ قادر ہو ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَكُن كُلُّ دَلَالَتٍ قَابِلًا لِلْوُضُحِ وَالْخِفَاءِ اَرَادَ آئِنِ اُشِرَ اِلَا تَقْسِيمِ دلالت کی بات کی بات کی دلالت کی آپ کو کہ کون سی دلالت اس میں وضوح اور خفا جاری ہو سکتا ہے اور کون سی دلالت ہیں جن میں وضوح اور خفا جاری آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ دلالت مطابقی یہاں مراد نہیں کیونکہ اس میں وضوح ہی وضوح ہے اس میں خفا اس کی دلالت ہمیشہ اوضح اور واضح ہوگی البتہ دلالت تضمنی اور التضامی کی بات کریں گے تو یہ بات دیکھئے تو اب اس کو خارج کریں گے سململململمیقن پھر جب نہیں تھی کل دلالت ہر دلالت قابلن للوضوح والخفائی وضوح اور خفا کو قبول کرنے والی نہیں تھی ہر دلالت ارادہ ارادہ کیا ماتن نے انیشیر الہ تقسیم دلالت کے اشارہ کرے کس کے طرف دلالت کے تقسیم کی طرف وَتَعِيِّنِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ هَهُنَا اور اشارہ کرے اس تائین کی طرف اس چیز کی تائین وَالْمَقْصُودُ هَهُنَا جو یہاں پر علم بیان میں کیا ہے مقصود ہے تو تائین کا آتف مولانا انیشیرہ پر بھی ہو سکتا ہے ارادہ کیا انیشیرہ اشارہ کرنے کس کی طرف تقسیم دلالت کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کیا اور ارادہ کیا تائین مَا هُوَ الْمَقْصُودُ هَهُنَا وہ چیز جو مقصود ہے اس کی تائین کا اور تائین کا آتف تقسیم پر بھی صحیح ہے مولانا فَقَالَةُ وَدَلَالَةُ الْلَفْزِيَا اور لفظ کی دلالت بھئی آپ نے پڑھا ہے دلالت دو قسم پر ہے دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ تو جب دلالت لفظ کہا تو کیا خارج ہوئے غیر لفظیہ خارج ہوئے وَدَلَالَةُ الْلَفْزِي یعنی دلالتہ الوزعیتا دیکھا آگے شارح نے ایک اور قید بڑھا دی دلالت اس لیے کہ دلالت لفظی پھر تین قسم پر ہے مولانا یا کیا ہوگی وزعی ہوگی یا عقلی ہوگی یا طبعی ہوگی دلالت لفظی جس میں دال کیا ہو لفظ پھر اس کی تین قسمیں ہیں وزعی یا تو یہ دال لفظ جو دلالت کر رہا ہے معنی پر یہ باعتبار وزع کے ہوگا مثلا زید کا لفظ کس کے لئے وزع کیا آپ نے ذات زید کیلئے وزع کیا تو جب بھی زید بولیں گے فوراں کس پر دلالت ہوگی تو اس کا تعلق وزع سے ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت ایک دلالت عقلی ہے مولانا زید کے لفظ کو ذرا الٹا دو بھئی کیا بنا دیز دیوار کے پیچھے کسی نے کہا دیز اب دیز کا کوئی معنی ہے لیکن دیز لفظ ہے تو لفظ کیا یا نہیں اس نے اس پر تو لفظ تو ہے لیکن وزع نہیں البتہ تو کسی معنی کا پتہ نہیں کلاک کو ہاں یہ پتہ چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ہے دیوار کے پیچھے تو یہ دلالت عقلی ہے عقل نے آپ کو بتایا اور دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئے اور تیسی دلالت طبعیہ مولانا جبہ مختصر طبیعت کی وجہ سے ہو جیسے اُح اُح کے آواز مولانا اب یہ آواز ہے اس پر تلفز ہوا ہے لیکن یہ کیا کسی معنی کے لئے وضع ہے ہاں البتہ تو اس سے آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ کس وجہ سے ہے سینے کے درد ہے یا تکلیف وغیرہ ہے کوئی اس کی وجہ سے ہے تو یہ طبیعت سے جو تعلق ہو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت طبعی کہتے ہیں تو یہ کونسی ہوئی دلالت طبعی لفظی طبعی اسی طرح غیر لفظی میں ہیں تو انہوں نے کہا دلالت لفظ بھئی یعنی غیر لفظی کو نکال دیا پھر لفظی کے اندر چونکہ تین قسمیں تھی ایک وضعی ایک طبعی ایک عقلی اور ایک تو علامت ابتدانی نے دلالت وضعی کی قیل لگا کر بتلا دیا کہ یہاں پر کون نے مراد عقلی بھی مراد نہیں اور طبعی بھی مراد نہیں اس لئے کیونکہ آگے تقسیم ہونے لگی ہے اور جو آگے تقسیم ہے وہ صرف دلالت وضعی کی ہے دلالت عقلی اور طبعی کی نہیں اب خود بیان کریں گے دیکھئے بھئی وَبَيَانُ ذَلِكَ اَيْ بَيَانُ ذَلِكَ اور اس کا بیان یہ ہے لِأَنَّ دَلَالَتَ اس لئے کہ دلالت جو ہے یَقَوْنُ الشَّئِئِ یہ ہونا ہے ایک چیز کا بِحَيْسُ اس طور پر يَلْظَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَئِئِنْ آخَرَا کہ اس کو جاننے سے ایک اور چیز کا علم کہ اس کو جاننے سے ایک اور چیز کا علم ہو جائے جیسے مولانا زید کہا تو زید سے فوراں کس پر دلالت ہوئی تو ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے وَالَوَلُ هُوَتْ دَال اور اول کو دال کہتے ہیں اور ثانی کو مدرول کہتے ہیں سُمْ مَدْ دَالُوا اِن کَانَ لَفْزًا پھر دال اگر لفظ ہوگا فَدْ دَالَالَتُ لَفْزِيَةٌ پھر تو دلالت لفظی ہوگی وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْزِيَةٍ یا کیا ہوگی غیرِ لفظیہ ہوگی قَدْ دَالَالَتِ الْخُطُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْنُصُبِ وَالْإِشَارَاتِ یہ دوالِ اربعہ ہیں مولانا خطوط سے کیا مراد ہے جوہاں سے خط خینچے بھئی یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ خطوط ہیں سارے یہ خط ہیں تحریر حروف اب دیکھو یہ الفاظ ہیں آپ مو سے کچھ بھی نہ بولیں ان پر نظر دوڑاتے جائیں آپ نے سبق پڑا ہو تو آپ کو معنی سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا تلفز تو آپ نہیں کر رہے لیکن یہ الفاظ یا خطوط دلالت کر رہے ہیں اپنے معنی کے اوپر تو یہ دلالت غیرِ لفظی ہے دلالت غیرِ لفظی ہاں جب تلفز کریں گے تو وہ بن جائے گی دلالتِ لفظی بن جائے گی عقود سے کیا مراد ہے بھئی عقود یہ مولانا یہ عربوں نے وضع کیا تھا ایک کے لئے یہ عربوں نے وضع کیا دو کے لئے یہ عربوں نے وضع کیا تین کے لئے یہ عربوں نے وضع کیا چار کے لئے یہ عربوں نے وضع کیا مولانا پانچ کے لئے یہ عربوں نے وضع کیا چھے کے لئے یہ آرکو نے وضع کیا ہے ساتھ کے لئے آٹھ کے لئے اسی طرح دس ہزار تک ہے مولانا یہ دو ہاتھوں پر وہ کتنی گنتی شمار کرتے تھے دس ہزار تک کوئی عادت بتانا چاہتے یوں کر کے اشارہ کر دیتے ہیں مولانا فوراں دوسرے کو سمجھ میں آ جاتا تو یہ کیا ہے وہ خود ہے مولانا اب لفظ کوئی بولا میں نے یوں کیا آپ فوراں سمجھ گئے ایک مراد ہے کتنا مراد ہے ایک نصوب کیا ہے بھئی مختلف چیزوں کی جو علامتیں مقرر کی ہوں مولانا نصب کی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں جیسے آپ سفر میں جاتے ہیں مولانا جگہ جگہ کیا ہوتا ہے نشانات لگے ہوتے ہیں بھئی لیکن بھئی ان پر تو لکھا بھی ہوتا ہے ہاں نصوب کی جو اشاریت دے گا بھئی لکھا ہوا پھر تو یہ دلالت ہے یہ تو خطوط میں داخل ہو جائے گا کوئی اور اس طرح کی نشانیاں ہو لکھا نہ ہو مولانا سمجھ گیا ہے بھئی وہ تو آگے اشارات آ رہے ہیں تو اشارات جو ہے وہ تو الگ چیز اور نصر بھئی کسی بھی کام میں کوئی چیز نصب کر دی جائے کیا کی جائے کوئی نصب کر دی جائے کہ یہ اس جگہ اس چیز کے لئے متعین ہے مولانا وہ نصب میں داخل ہو جائے گی اسی طرح اشارات ہیں مولانا بھئی اشارات گاڑیاں چل رہی ہیں بھئی سرخ لائٹ جالتی ہے فوراں لوک جاتی ہے پھر مولانا ابھی سرخ ہی جال رہی ہوتی ہے سڑک پر وہ کراف کرنا شروع پاکستانی ٹراسی کو اپنے اشارے کو نہیں دیکھتے دوسروں کا دیکھتے ہیں جیسے وہ بند ہونے لگے ادھر سے چل پڑتے ہیں مولانا حالانکہ اپنا بھی بند ہے اشارہ لیکن ادھر بند ہو گیا بس بھئی نکلو گیا سمجھ گیا دورندیش لوگ ہیں بھئی بڑے دور تک نظر ہوتی ہے ان لوگوں کی اچھا تو اشارہ سرخ جلتا ہے گاڑی رک جاتی ہے بھئی اور سبز اشارہ جلتا ہے تو گاڑی اب نہ مولانا کوئی تلقظ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کیا ہوا آپ نے معنی سمجھ دیا کہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے چلنا اب اس کا معنی ہے رکنا تو یہ معنی دوالِ اربعہ ہیں تو یہ دلالتِ کیا تھی غیرِ لفظیہ وضعیہ کیونکہ ان سب میں وضع کا دخل ہے معنی آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لئے وضع ہے سمجھ دلالتِ لفظیہ پھر دلالتِ لفظیہ جو ہے اِمَّا اَن يَكُونَ لِلْوَضْحِ مَدْخَلٌ فِيهَا أَوْلَا پھر دلالتِ لفظیہ میں وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل علامت ابتدانی نے یہ بتایا نا ابھی وہ قسمیں بتا رہے ہیں سارے آپ کو کہ دلالت یا تو لفظ ہوگا دال یا لفظ اگر دال لفظ نہیں ہے تو وہ غیرِ لفظیہ وہ اس کی تو بات ہی چھوڑیں اگر دلالتِ کرنے والا لفظ ہے پھر اس کے اندر معنی وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل اگر وضع کا دخل ہے تو وضعیہ اگر وضع کا دخل نہیں تو عقلیہ یا تبعیہ عقلیہ یا بھئی عقل دلالت کرتی ہے جیسے دیوار کے پیچھے کوئی شخص ہے دیز اس نے لفظ کہا یا والا نا طبیعت جیسے اخ اخ نے دلالت کی کس پر سینے کے در پر تو ان میں وضع کا دخل نہیں ہے تو اب انہوں نے کہا کہ اس دلالت کے اندر وضع کا دخل ہوگا یا وضع کا دخل وضع کا دخل ہو تو کونسی ہوئی دلالتِ لفظیہ وضعیہ اگر وضع کا دخل نہ ہو تو دلالتِ لفظیہ عقلیہ یا طبعیہ تو وہ دو شمار ہیں فَالْأُولَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالنَّذَرِهَا هُنَا تو مقصود بن نظر یہاں پر کونسی ہے یہ کس میں توجہ ہماری اس وقت یہاں کس کی طرف ہے وضعیہ کی طرف مولانا وضعیہ کی طرف وحیہ اور یہ مولانا کون اللفظ بِحَيثُ يُفْحَمُ مِنْهُ الْمَانَعِنْدَ الْإِطْلَعِ پس جو وہ ہونا ہے لفظ کا بِحَيثُ اس طور پر يُفْحَمُ مِنْهُ الْمَانَعِنْا کہ اس سے کیا سمجھ میں آئے مانا سمجھ میں آئے عند الْإطلاقی جب اس کو مطلق بولا جائے قرینہ وغیرہ کوئی بھی نہ ہو مالانا ملق لفظ ہے بِنِّسْبَتِ الْعَالِمِ بِوضعِهِ کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسے شخص کی طرف العالم جو کیا ہے جاننے والا ہے بِوضعِهِ اس کی وضع کو بھئی لفظ کا دیکھو لفظ کا اس طور پر ہونا کہ جب بھی اس لفظ کو بولا جائے اس کا مانا فوراً سمجھ میں بشرتے کہ وہ شخص اس وضع کو جاننے والا ہو اس لغت کا جاننے والا ہو بھئی عربی ہے عربی آپ نے کہا جاہا تو جاہا کہا عربی جاننے والا فوراً سمجھ گیا اس کا مانا لیکن جس کو عربی نہیں آتی وہ اس کا مانا سمجھے گا اس لئے کہا کہ وضع کا اس کو پتہ ہو جب وضع کا پتہ ہوگا تو فوراً کہ یہ لفظ اس مانا کے لئے وضع ہے تو آپ اس کو فوراً کیا پتہ چل جائے گا اس سے یہ مانا مراد ہے تو مولانا العالم بی وضعی ہی کی قید اس لئے لگائی تاکہ دلالتِ تبعیہ کو خارج کر دے اور دلالتِ عقلیہ کو خارج کر دے کیونکہ اس میں وضع کا عمل دخل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں دلالتِ لفظیہ وضعیہ وہ لفظ کا اس طور پر ہونا ہے کہ اس سے مانا سمجھ میں آ جائے جب وہ لفظ قرینوں سے خالی بولا جائے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مانا سمجھ میں آئے گا وہ شخص جو جاننے والا ہے کس چیز کو اس کی وضع کو اس کے مانا کو سمجھ لے گا وَحَذِهِ دَلَالَتُ اِمَّا عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَفْزُ لَهُ یا تو یہ مانا یا تو یہ کیا ہوگی یا تو یہ دلالت ہوگی مانا تمام مَا وُضِعَ لَفْزُ لَهُ جس کے لئے لفظ کو وضع کیا گیا ہے یعنی موضوع لَهُ یا تو یہ دلالت کرے گا لفظ کس پر اپنے سارے موضوع لَهُ پر دلالت الانسان عَلَى حَيْوَانِ نَاطِقِ کس پر حیوانیں انسان کی دلالت حیوان ناطق پر یہ کونسی دلالت ہے یہ محبقی ہے اور والا انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر یہ کونسی ہے بھئی لفظ کی اپنے پورے مانے موضوع لَهُ پر دلالت کیا کہلاتی ہے مطابقی اپنے موضوع لَهُ کے جز پر دلالت کیا کہلاتی ہے تلالت اور اپنے موضوع لَهُ کے لازم اور خارج پر دلالت کیا کہلاتی ہے التزامی تو تین قسمیں ہیں منطق میں ایک کو کہتے ہیں مطابقی دوسری کو کہتے ہیں تزمونی تیسری کو کہتے ہیں لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں علمِ بیان علمِ بیان والوں کی اپنی استلاحات ہیں علمِ بیان والے پہلی قسم جو ہے مطابقی اس کو کہتے ہیں وضعی اس کو کیا کہتے ہیں وضعی اور باقی جو دو قسمیں ہیں تزمونی اور التزامی دونوں کا ایک ہی نام وہ رکھتے ہیں اور وہ نام ہے عقلی کیا ہے تو ان کے نزدیک دلالت یا وضعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی مالانا علمِ بیان والوں نے کتنے نام رکھے اول کیا وضعی وہ کونسی ہے مطابقی اور دوسرا نام کیا ہے آخری کس کا نام ہے تزمونی اور التزامی اس لیے مالانا کہ دلالت مطابقی کہتے ہیں اس میں وضع کا دخل ہے آپ نے لفظ زہد بولا اور زہد نے کس پر دلالت کی یا آپ نے لفظ انسان بولا اور انسان نے کس پر دلالت کی حیوان ناتق پر خود بخود کی یہ وضع ہوا تھا اس کے لئے اس کے لئے وضع ہوا تھا تو دلالت مطابقی وہ کہتے ہیں یہ وضعی ہے اور دلالت تزمونی بھئی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا انسان کی دلالت صرف ناتق پر یا مالانا لفظ زہد بولا آپ نے اور زہد سے مراد اس کا جھات لیا صرف کیا لیا تو بھئی لفظ زہد تو وضع تھا پورے شخص کے لئے آپ اس سے کیا لے رہے ہیں اس کا صرف ایک جز مراد لے رہے ہیں تو یہ اس کے لئے وضع تھا لہذا اس کو وضع نہیں کہتے ہاں تو جز پر جو دلالت کی یہ حقل نے کی کس نے کی حقل کے واسطے سے ہوئی انسان کی دلالت تو حیوان تو حیوان ناتق کیلئے وضع تھا اس نے تو حیوان ناتق پر دلالت کرنا تھی لیکن صرف حیوان پر جو دلالت کی اس نے یہ وضع کے اعتبار سے کی یا عقل کی وجہ سے کی عقل کے اعتبار سے عقل نے بتلایا یہ جز ہے اس کا یہ کیا ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاع ہو سکتا ہے تو یہ عقل اسی طرح والانا یہ جو لازم ہوتا ہے لازم پر بھی دلالت کس کے واسطے سے ہوئی عقل کے واسطے سے ہوئی جیسے انسان کی دلالت کس پر ذاہق پر یا قابلیت کتابت پر والانا تو ذاہق پر انسان کی جو دلالت ہے وہ عقل کے واسطے سے ہے کیونکہ انسان جو ہے اس کے ساتھ لازم ہے کیا ذہق لازم ہے کیا لازم ہے ذہق لازم ہے تمہارا نا جو مطابقی ہوتی ہے اس میں دلالت ہوتی ہے بیٹے بار وضع کے اور باقی جو دو قسمیں ہیں ان میں دلالت ہوتی ہے با واسطہ ہے عقل کے اس لئے ان کا نام عقلی رکھا تو یہی بات کر رہے ہیں الدلالت اِلَّا اِمَّا اَلَى تمامِ مَاوذِ یا اللَّفْزُ لَهُ یا تو دلالت ہوگی سارے موضوع لہوفر جیسے انسان کی دلالت حیوانِ ناتق پر اوالا جزئی یا جزئے موضوع لہوفر ہوگی کَدْ دلالت الانسان یا اللہ الحیوانی اوالن ناتق جیسے انسان کی دلالت صرف کس پر صرف حیوان یا صرف ناتق پر خارج پر ہوگی دلالت الانسان انسان کی دلالت وَتُسَمَّ الْأُولَى اور اولا کو کہتے ہیں اول نہیں یہ اولا ہونا چاہیے دلالت ہے مونس ہے وَتُسَمَّ الْأُولَى اَيْدَلَالَتُ اَيْدَلَالَتُ عَلَى تمامی ما وزِعَلَهُ پہلی کو کیا کہتے ہیں یعنی تمامی موزولہو پر جو دلالت ہو وَزَعِيَّةً اس کو کیا کہتے ہیں وزعیہ کہتے ہیں علم بیان والوں کے نزیق لِأَنَّ الْوَاضِعَ اِنَّمَا وَزَعَلْ لَفْزَ لِتَمَامِ الْمَانَى اس لیے کہ وازع نے تو وزع کیا ہے اس کو کس کے لئے تمام مانع کے لئے نہ کہ جزء اور نہ کہ لازم کے لئے تو یہ دلالت عَوضِعِي ہے وَتُسَمَّ قُلَّ مِنَ الْأَخِیرَئِنِ اور دونوں میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں کون بھئی ہر ایک دلالت عَلَى الْجُزْءِ وَالْخَارِجِ دلالت عَلَى الْجُزْءِ اور دلالت عَلَى الْخَارِجِ اس میں ان میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں عَقْلِيَةً لِأَنَّ دَلَالَتَ الْلَفْزِ عَلَى الْجُزْءِ وَالْخَارِجِ اِنَّمَا هِيَ مِنْ جِهَتِ حُکْمِ الْعَقْلِ اس لیے کہ دلالت لفظ کی جزء پر اور خارج پر یہ کس جہت سے ہے عَقْل کے حُکم سے ہے عَقْل حُکم لگاتی ہے بِأَنَّ حُصُولَ الْقُلِّ بِأَنَّ حُصُولَ الْقُلِّ کہ کل کا جو حصول ہے آگے دیکھو يَسْتَزِمُ حُصُولَ الْجُزْءِ وہ لازم ہے کس کے ساتھ وہ مستظم ہے کس کو بھئی جب کل آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے تو کل کے ساتھ جزء بھی لازم ہے جزء بھی آ ہے اور اسی طرح حُکم بِأَنَّ الْمَلْزُومَ يَسْتَزِمُ اللَّازِمَ کہ ملزوم کے ساتھ کیا لازم ہے ملزوم مستظم ہے لازم کو بھی عبارت سمجھ میں آئی بھئی عاطف کر رہے ہیں دو چیزوں کا حصول الْقُل کے ساتھ تعلق ہے يَسْتَزِمُ حُصُولَ الْجُزْءَ اور بِأَنَّ الْمَلْزُومَ اس کے ساتھ تعلق کس کا ہے يَسْتَزِمُ اللَّازِمُ کا تعلق ہے حقل فیصلہ کرتی ہے بِأَنَّ حُصُولَ الْقُلِّ وَالْمُلْزُومِ کے قُلْ اور ملزوم کا جو حصول ہے يَسْتَزِمُ جے وہ کیا ہے مستعظم ہے کس کو يَسْتَزِمُ حُصُولَ الْجُزْءِ اَوِلْلْازِمِ وہ جز کے یا لازم کے حصول کو مستعظم ہے وَالْمَنْتِقِيُونَ يُسَمُّونَ سَلَا سَلَا سَتَا اور مناتقہ جو ہیں وہ تینوں کو وزعی کہتے ہیں علم بیان والوں نے وزعی صرف کس کا نام رکھا پہلے مطابقی اور باقی دو کا نام جبکہ علم مناتقہ تینوں کو وزعی کہتے ہیں وَالْمَنَ سَلَا 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 سَتَا وَزْعیتا تینوں کو وزعیتا کہتے ہیں بِأَتِبَارِ اَنَّ لِلْوَضْعِ مَدْخَلًا فِيهِ بَأَئِئِ اَتِبَارِ کیا وَزَقَئِن مِن بھی وَزَقَئِن مِن مناتقہ کہتے ہیں چونکہ اس میں وزع کا دخل ہے اس لیے انہوں نے نام اس کا وزعی رکھا کس طرح بھئی جب تک انسان حیوان ناتق کے لیے وزع نہ ہو اچھا پہلے یہ بتاؤ انسان کی دلالت پورے حیوان ناتق پر یہ کیا ہے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناتق پر انسان کی دلالت صرف زاہق پر التظامی اچھا تو جب تک آپ کو جب تک وزع نہ ہو انسان کا لفظ حیوان ناتق کے لیے وزع ہے تب تک اس کے بغیر انسان صرف حیوان پر دلالت کر سکتا ہے صرف زاہق پر کر سکتا ہے تو جب تک وہ وزع نہیں آئے گی تو اس وقت تک مولانا کل یا خارج پر بھی دلالت نہیں آئے گی تو چونکہ جز یا خارج پر جو دلالت آتی ہے وہ بھی کسی وجہ سے آتی ہے اس لفظ کو وزع کیا تھا اس پورے معنی کے لیے اور اسی معنی کے ایک اب جوز پر بھی دلالت اگر اس معنی کے لیے یہ وزع ہی نہیں تو اس کے جوز پر بھی دلالت نہیں ہوگی تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا وزع اور وہ خاص کرتے ہیں عقل کو اس کے ساتھ جو مقابل ہے کس کے وزع اور بھئی انہوں نے تقسیم کی تھی تین کسم مناطقہ نے بنائی تھی عقل طبعی اور وزع عقل اور طبعی تو ان کے نزدیک عقل مقابل تھی کس کی طبعی اور بھئی کی تقسیم نے کی تھی زید کے لفظ کی دلالت کس پر ذات زید پر یہ کیا ہے وزع بھئی دیوار کے پیچھ اس نے کس نے دیس کہا یہ کیونسی ہے عقل اوح اوح کی دلالت تینے کے دل پر تو انہوں نے بھی ایک نام عقلی استعمال کیا لیکن انہوں نے جو عقلی استعمال کیا وہ کس کے مقابلے میں ہے طبعی اور وزعی کے مقابلے میں اور انہوں نے جو عقلی استعمال کیا علم میں بیان والوں نے وہ کس چیز کا نام ہے مطابقی اور تضمونی اور التضامی کا نام ہے قدلالت دخان عالی نا جیسے دھوئے کی دلالت کس پر آنکھ پر یہ کیونسی دلالت ہے بھئی لفظ ہے دال نہیں اچھا مالوہ غیر لفظ یہ طبیعت کی وجہ سے ہے یا عقل کی وجہ سے ہے یا وضع کی وجہ سے ہے عقلی یہ عقلی غیر لفظی کی مثال ہے وَتُقَيِّدُ وَتُقَيِّدُ الْأُولَى اور مقید کیا جاتا ہے اُولَى کو مِنَ الدلالاتِ سَلَا سَتِين دلالتوں میں سے بِالْمُطَابَقَتِ کس کے ساتھ مطابقی یعنی اس کو دلالتِ مطابقی کہتے ہیں لِتَطَابُقِ لَفْزِ وَالْمَانَا کیونکہ لفظ اور مانا ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں وَتْثَانِیَةُ بِالتَضَامُنِي اور مقید کیا جاتا ہے دلالتِ ثانیی کو کس کے ساتھ تَضَامُنِي کے ساتھ لِقَوْنِ الْجُزْ اس لیے کہ جست کس میں ہوتا ہے معنی موضوع لہو کہے زمن میں ہوتا ہے جست اس لیے اس کو تضمنی کہتے ہیں وَتْثَالِصَةُ بِالْلْتِزَامِ اور تیسری کو کیا کہتے ہیں التضامی کہتے ہیں لِقَوْنِ الْخَارِجِ لَازِمًا لِلْمَوْزُوْعِ لَهُ اس لیے کہ وہ خارج لازم ہوتا ہے کس کے ساتھ تو وجہ تصمیع بھی ہر ایک کی بتلادی مطابقی کو مطابقی کیوں کہتے ہیں کیونکہ لفظ اور معنی ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں تضمنی کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جست پہ دلالت ہوتی ہے اور جست کس کے زمن میں ہوتا ہے پھول کے زمن میں اور تیسری کو التضامی کہتے ہیں کیوں کیونکہ وہ خارج ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے جب لازم ہے تو التضامی اس کا نام رکھ دیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب علامہ تفتازانی ایک اعتراض کریں گے بھئی منطق ان کا پسندیدہ میرا خال موضوع ہے بھئی علامہ تفتازانی کوئی منطقی بات آ جائے تو بال کی خال اتارتے ہیں بھئی دیکھو سمجھ میں آیا بھئی کس طرح انہوں نے کہا آپ نے تعریف کس کی کی مطابقی جو کیا ہو دلالت کرے کس پر لفظ اور معلہ جو بتا پورے موضوع لہو پر تضمونی جو جز پر اور التضامی جو کہتے ہیں بھئی یہ تو تعریفیں آپ نے ایسی کی کہ ان کا اپس میں تداخل ہو رہا ہے مولانا بعض کے افراد بعض میں داخل ہو جائیں گے مطابقی کے داخل ہو سکتے ہیں کس کے اندر تضمونی تضمونی کے داخل ہو سکتے ہیں کس میں التضامی میں التضامی کے داخل ہو سکتے ہیں کس میں مطابقی میں تو یہاں پر یعنی جامع مانع تعریف نہیں ہے مانع نہیں ہے ان کی تعریف کس طرح کہتے ہیں دیکھو شمس ہے شمس سورج اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس کی وہ ٹکیا ہے اس کا وہ جسم ہے اور دوسری اس کی روشنی ہے تو سورج کس کو کہتے ہیں اس ٹکیا اور روشنی کے مجموعے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کس جس کا مجموعہ ہے اس جسم یہ جو جسم ہے اور اس کے روشنی ہے ان دونوں کے مجموعے کا کیا نام ہے سورج معلوم ہوا صرف ٹکیا یہ جز ہے صرف روشنی یہ کیا ہے جز ہے سورج ہے پھر اس لفظ سورج کو وضع کیا جا دوبارہ وضع کر لیں آپ کس کے لئے صرف وہ روشنی کے لئے شوہوں کے لئے بھی وضع کر لیں پھر اس لفظ سورج کو آپ صرف وضع کر لیں کس کے لئے صرف ٹکیا کے لئے بھی وضع کر لیں آپ مولانا سورج جب اس کو وضع کیا گیا ہے مجموعے کے لئے تو سارے مجموعے پر اس کی دلالت کون سی ہے مطابقی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اس سورج کو وضع کیا گیا ہے صرف ٹکیا کے لئے تو اس سورج کی دلالت ٹکیا پر کون سی ہے بھئی وضع صرف ٹکیا کے لئے ہوا ہے آٹھ دس پندرہ اقوال ہیں اس میں علماء کے بڑے بڑے اکبار علماء کا اختلاف ہے بھئی دیکھو تین تین الفاظ وضع کیا آپ نے ایک سورج اور روشنی ان کا مجموعہ اس کا کیا نام رکھا سورج اس کا نام بھی کیا رکھا اچھا روشنی کو ذرا الگ کر دو صرف ٹکیا ہے اس کا بھی کیا نام رکھا الگ نام رکھا آپ نے سورج تو ہر ایک کے لئے الگ وضع آگئی مجموعہ کے لئے ایک وضع ہے ایک جس کے لئے وضع ہے ایک دوسرے لازم کے لئے وضع ہے آپ اس سورج کی دلالت مجموعے پر کونسی ہے کیونکہ یہ اس پورے مجموعے کے لئے یہ لفظ کیا تھا وضع تھا تو یہ دلالت مطابقی اور اسی طرح اسی لفظ سورج کو وضع کیا تھا ہم نے کس کے لئے صرف تو صرف ٹکیا ہو اس کے لئے لفظ سورج بولا اور صرف میں نے مراد کیا لئی مولانا یہ کونسی دلالت ہے یہ بھی مطابقی ہے کیونکہ اس کو وضع صرف کس کے لئے کیا گیا تھا پورے موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے پھر اسی لفظ سورج کو وضع کیا تھا صرف کس کے لئے روشنی کے لئے تو صرف روشنی پر اس کی دلالت یہ اور کونسا سورج بولا جو وضع تھا پورے مجموع کے لئے کس کے لئے وضع تھا آپ اس میں سے میں نے مراد لی صرف کیا صرف کیا مراد لی یہ کل ہے یا جوز ہے تو یہ اس سورج کی دلالت اس جوز پر یہ کون سی ہے تضامنی ہے تو یہ دلالت تضامنی ہے لیکن اسی وقت میں یہ دلالت مطابقی بھی ہے کیونکہ اسی سورج کو ہم نے کس کے لئے وضع کیا تھا پھر میں صرف روشنی لیتا ہوں پورا مجموع جب مراد تھا لفظ سورج بولا لیکن مراد کیا ہے صرف روشنی تو یہ کل ہے یا لازم ہے اس کا لازم ہے تو یہ کون سی دلالت ہوئی التظامی تو یہ سورج کی دلالت روشنی پر التظامی ہے لیکن بیائی نہیں اسی وقت یہ دلالت مطابقی بھی ہے کیونکہ اس کو وضع کس کے لئے کیا تھا روشنی کے لئے تو مالانہ ایک دلالت کا فرد دوسرے میں کیا ہوا داخل ہو گیا دیکھئے اگر یہ اتراز کیا جائے اگر ہم ایک لفظ مشترک کو فرض کر لیں کل اور جز کے درمیان ولازم اور اس کے لازم کے درمیان لفظ شمس مشترک جیسے لفظ شمس مشترک ہو مثال کے طور پر بین الجر جسم میں یعنی ٹکیا میں بھی اور کس میں روش میں بھی وہ مجموع ہی ما اور ان دونوں کے مجموع کو بھی تو یہ مشترک ہے جسم کے لئے بھی ہے شعا کے لئے بھی ہے اور ان دونوں کے جب اس کا اطلاق کیا جائے مجموع پر اعتبار کس طریقے پر مطابق طریقے پر اور اعتبار کیا جائے اس کی دلالت کس پر تکیہ پر تزمنا وہ کون سی ہے تزمنا اور شعا پر کون سی ہے فقد صدق على حضرت تزمنا والالتزام تو اسی تزمنا اور اسی التزام پر صادق آ رہا ہے یہ تو دلالت ہو رہی ہے لفظ کی اتنے تمام موضوع لہ پر و اذا اطلق آ الجر میں اب شعا اس کا کس پر صرف تکیہ یا صرف شعا پر مطابقتا کس اعتبار سے بھئی کیونکہ اس کے لئے وضع ہے تو یہ دلالتیں مطابقی ہوئی لیکن صدق آلیہ انہا دلالت اللہ تیالا جزء الموضوع لہ لیکن اس پر صادق آ رہا کہ یہ دلالت کس پر ہے لفظ کی دلالت ہے اپنے موضوع لہو کے یہ بھی صادق آ رہا ہے اور لازم ہی یا موضوع لہو کے لازم پر تو وحین اذن ینتقض تعریف کل من الدلالات السلاس بالاخرہ این اور اس صورت میں ٹوٹ جاتی ہے تینوں دلالتوں میں سے ہر ایک تعریف باقی دو کے ساتھ تین دلالتیں ہیں نا تضمنی التضامی اور مطابقی تو مطابقی ٹوٹ جائے گی ان دو کے ساتھ تضمنی اور التضامی ٹوٹ جائے گی مولانا تضمنی اور مطابقی اور تضمنی ٹوٹ جائے گی التضامی اور ہاں تو یہی معنی ہے ٹوٹ جائے گی ہر ایک دلالت کی تعریف دوسری دو کے ساتھ والجواب جواب علامت افتظانی دے رہے مولانا دیکھو امور دو قسم پر ہیں امور حقیقی اور امور نسبی امور حقیقی وہ ہیں جس میں معنی کا تعقل غیر پر موقوف نہیں ہوتا بھئی مکان ہے دکان ہے کتاب ہے کسی اور چیز پر اس کا مفہوم موقوف ہے جبکہ بعض چیزیں ان میں تضائف ہوتا ہے مولانا جیسے باپ اور بیٹا باپ کس کو کہتے ہیں جس کا بیٹا ہو بیٹا کس کو کہتے ہیں جس کا باپ ہو تو کہتے ہیں بھئی یہ امور اضافیہ میں سے ہے اور امور اضافیہ میں ہمیشہ حیثیت کی خید ملہوظ ہوتی ہے حیثیت کی خید ملہوظ نہ ہو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا بھئی دیکھو زید ہے زید آپ کہتے ہیں باپ ہے زید کیا ہے باپ ہے تو بھئی یہی زید بیٹا بھی ہے تو یا تو وہ باپ ہو سکتا تھا یا بیٹا ہو سکتا تھا آپ کہہ رہے ہیں باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے تو جواب اس کا کیا حیثیت بدل گئی باپ ہے کس کی طرف عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور بیٹا ہے کس کی طرف خالد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ خالد کا بیٹا ہے اور عمر کا تو ایک ہی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ باپ بیٹا نہیں ہے بلکہ ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ ہے اور ایک کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ حیثیت کی قید امور اضافیہ میں ملحوظ ہوتی ہے تو یہاں بھی یہ امور اضافیہ میں سے ہے مالانا تو یہاں بھی حیثیت کی قید ہے اور جب وہ قید ملحوظ ہوگی تو اشکال وارد نہیں ہوگا دیکھئے والجواب اور جواب یہ انہ قید الحیثیت ماخوظ ان فی تعریف الامور اللہ تختلف بیعتبار الاضافات کہ حیثیت کی قید ماخوظ ہے یعنی معتبر ہے فی تعریف الامور کس کے اندر ان امور کی تعریف کے اندر اللہ تختلف بیعتبار الاضافات جو بدل جاتے ہیں کس اعتبار سے اضافت یعنی نسبتوں کے بدلنے سے بدلتے ہیں حتی یہاں تک کہ ان المطابقت ان المطابقت یہ دلالت مطابقت یہ دلالت ہے کیا تمام موضوع لہو پر من حیث انہو تمام موضوع لہو اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے تمام موضوع لہو تمام موضوع لہو ہے تو مطابقت یہ دلالت ہے پورے موضوع لہو پر اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے پورا اور تذمنی دلالت ہے جوزے موضوع لہو پر اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے جوزے اور التظامی دلالت ہے اس کے لازم پر اس حیثیت سے کہ وہ لازم ہے کیا ہے موزولہ ہو ہے دیکھئے تین لفظ الگ الگ آپ نے وضع کیا تھے نا تو آپ نے کہا تھا ایک دلالت دوسری دلالت میں داخل ہو رہی ہے تو کہتے ہیں بھئی یہاں حیثیت کی قید ملحوظ ہے اور جب حیثیت کی قید ملحوظ ہو تو یہ ایک دوسرے میں داخل کیسے طرح ہم نے کہا شم اس کی دلالت پورے اس پر ٹکیا اور روشنی یہ کیا ہے دلالت ہے اور دلالت اس کی دلالت صرف ٹکیا پر یہ کونسی ہے آپ نے کہا تھا اسی وقت میں یہ کیا بھی بن رہی ہے دلالت ہے مطابقی بھی بن رہی ہے کہتے ہیں نہیں حیثیت کی قید لگا وہ داخل نہیں ہوگی شمس کی دلالت کس پر ٹکیا پر اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے جوزے ملحوظ ہو ہے اس حیثیت سے کہ وہ جوزے آپ مولانا مطابقی لاسکتے ہو کیونکہ مطابقی تو اس حیثیت سے ہے کہ وہ پورا ملحوظ ہو ہے اور ہم نے کونسی حیثیت رکھی ہے جوزے موضوع لہو جب جوزے موضوع لہو حیثیت رکھی تو مطابقی داخل ہو سکتی ہے اسی طرح ہم نے کہا شمس کی دلالت صرف روشنی پر یہ کیا ہے التظامی اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے اس حیثیت سے کہ یہ لازم موضوع لہو ہے موضوع لہو تو اصل میں مجموعہ ہے لیکن یہ اس کے ساتھ کیا ہے لازم ہے تو ہم نے اس کا کیا نام رکھا التظامی اب مولانا آپ کہتے ہیں اس پر تو دلالت مطابقی بھی صادق آ رہی ہے بھئی اس حیثیت سے کہ یہ جوزے موضوع لہو ہے جب جوز کی بات آگئی اب کل کی ہو سکتی ہے اب مطابقی صادق آ سکتی ہے آہی نہیں سکتی مولانا حیثیت کی کہت کا فائدہ پتا چلا اس حیثیت سے کہ وہ جوز ہے تو یہی بات کریں کہ مطابقت جو ہے یہ دلالت ہے علا تمامی ما وزع لہو سارے موضوع لہو پر من حیث انہو تمام ما وزع لہو اس حیثیت سے کہ پورا موضوع لہو ہے والتظامنی دلالتو اور تظامنی جو ہے وہ دلالت ہے اللہ علا جزء ما وزع لہو جزء موضوع لہو پر من حیث انہو جزء ما وزع لہو اس حیثیت سے کہ یہ جوز ہے اس چیز کا جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے والالتزام الدلالت والا لازمی ہی اور التزام جو ہے وہ دلالت ہے لازم موضوع لہو پر من حیث انہو لازم لہو لازم ما وزیالہو اس حیثیت سے کہ یہ لازم ہے اس چیز کا جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے وَكَثِرَمْ مَا يَتْرُقُونَ حَادَ الْقَيْدَةَ اور بساوقات ترک کر دیتے ہیں اس قید کو اعتمادن على شہرت ذالکہ اس کی شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے وَنْسِيَاقِ ذِهْنِ الْيَهِ اور ذہن کے اس کی طرف چلنے اور رہنمائی پانے کی وجہ سے ذہن کیا کرتا ہے اس کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے اور خود بخود رہنمائی پا لیتا ہے تو یہ انسیاق لفظ ہیں مولانا انسے باق نہیں ہیں چلی بے هذا هو المرام واللہ علامی حقیقت الکلام